بات کر رہے تھے ہیپرٹیٹرز کے اوپر بات کا صلصہ وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے منکتا ہوا تھا ڈرکس اپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہیپرٹیٹرز سی کے پھیلنے کی زیادہ وجوہات کیا ہیں جی میں بتاؤں کہ ایک جو لیٹر سٹیڈی جو کہای ہے نا پاکستان کے ایک ایمپورٹنٹ قسم کے جنرل میں جو ہمارے ہوتے ہیں جاں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اس پہ پاکستان میں پچیس فیصد وجوہات اور ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی ویسے ہیں جب دانتوں کا علاج ہوتا ہے پچیس فیصد جو ہے وہ ہے یہ باربرز کی طرح پھیلتی ہے اور اٹھائیس فیصد ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بلڈ ڈونرز ہیں بلڈ کی سکرننگ پراپر نہیں ہوتی حالانکہ قانون موجود ہے کہ خون دینے پہلے اپیٹیٹرز کی اور ایڈز کی وائرس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن اس پہ اتنا عمل نہیں ہوتا سپیشلی چھوٹے شہروں میں تو اٹھائیس فیصد یہ وجہ ہے پچیس فیصد ڈینٹل ٹریٹمنٹ پچیس فیصد باربر ٹریٹمنٹ تو یہ سیمٹی ایٹ پرسنٹ بن جاتا ہے باقی چھوٹے موٹیف ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے نا جی ہمارے پورے پاکستان میں چار فیصد ہیلتھ کیئر ورکرز کا اپیٹیٹرزی ہو چکا ہے جس میں نرسیں پیرامیڈکس ڈاکٹرز خود شامل ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے یا پرسیجرز جو ہوتے ہیں اس میں اس کے پھیلنے کے جو مین کاس بنتے ہیں تو یہ تو ایک کریمنل کنڈکٹ ہے چاہے اس میں ڈاکٹرز ہیں تو اس میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن یا گورمنٹہ پاکستان اس نے اس پہ کبھی کوئی ایکشن لیا دیکھیں یہ گورمنٹ کا جو ایکشن دو آپ گورمنٹ سے پوچھیں اور پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ایک ایسا ادار ہے کہ اس کو بقیادہ شکایت لگائی جاتی ہے کمپلینٹ ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ اس کا ایکشن دیتے ہیں ان کی بقیادہ ایتھیکل کمیٹی ہوتی ہے لیکن اس پہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری اسی جگہ کے اس اوزار سے شروع ہے لیکن میں بتا ہوں آپ کو ڈینتل ٹریٹمنٹ میں جو ہمارے کالیفائیڈ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ان کی میرے نہیں خیال کہ کلینک سے یا ان سے چیز پھیلتی ہے ڈینتل ٹریٹمنٹ تو ہر طرح کا ہو رہا ہے ٹیٹیون ہو رہی ہے باربر ٹریٹمنٹ جو ہو رہا ہے کاسمیٹس کا علاج ہو رہا ہے دانتوں کے جو اوزار استعمال ہو رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ مستلحی ڈاکٹر کر رہے ہیں دان نکالنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے اتنے آپ پیسے دیں آپ دان نکلوا لیں تو پھر یہ جو دانتوں کی سکیلیں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک مستلحی ڈاکٹر کرتا ہے ڈینٹس ڈاکٹر صاحب ابھی تک برحالے جو چھوٹے کسبے ہیں یا گاؤں ہیں ابھی تک وہاں پہ میں نے یہ دکھا ہے کہ ابھی تک وہ پرانا طریقہ کہ سرنج کو عبال کے وہی شیشے والی سرنج کو عبال کے تو وہی پیشنٹس کے اوپر جو اس پہ میں کیا رہا ہے پاکستان میں جو لیٹس ریسرچ ہوئی اس میں پچیس فیصد وہ جو آر ڈیڈل ٹریٹمنٹ پچیس فیصد باربر اٹھائیس فیصد جو ڈونرز ہیں تنگل صاحب آپ یہ بتا رہے تھے سیروسس کے بارے میں جگر سکڑ جاتا ہے اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ اب تو دوائیوں سے بھی اس کو کافی ار تک روکا جا سکتا ہے وہ کونسی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ہم لیور ٹراسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں دیکھیں اس کے آپ پیشنٹ کو نا ایز ای ہول آسے بھائی اسیس کرتے ہیں تو اس کی جنرل صحت کیسی ہے پھر جگر کی ایویویشن کرتے ہیں آپ کہ اس میں ریزروز کتنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم میلڈ سکور کہتے ہیں موڈل فور اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز تو اس میں جب آپ کا کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کام نہیں کر رہا دو تین جو عام فہم ریزنز ہیں کہ پیٹ میں پانی ہو رہا ہے بار بار آپ علاج کر رہے ہیں پانی نکال بھی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پشابہ وردوائی بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی پانی دوسرے تیسرے دن ایک یہ ہارڈ ریزن بنتی ہے کہ ٹرانسپلانٹ دوسرا بار بار آپ کا پیشنٹ بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہی نہیں ہوتی آئل فیلٹر کام نہیں کر رہا ہے ایک یہ ہے تیسرا بار بار وامٹنگ ہو رہی ہے تو اب دنیا میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کب کرنا چاہیے تو اس میں کچھ کرائیٹیریاز ہیں انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں یہ میرے آپ کے کہنے سے نہیں ہیں لیکن آپ اس چیز کو اس طرح لیں کہ ہمارے پاس اتنے ریزرفز ہی نہیں ہیں میرا خیال ہے آج اگر جتنے پاکستان میں لوگ ہیں جن کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے اور اس کا جو ایکسپینس ہے پورا ہیلتھ بجٹ اس پہ لگ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں لیور پاسپلانٹ کی سولد موجود ہے ہاں جی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اسلام آباد میں ہی ہے لیکن آپ دیکھیں نا اتنی بڑی عبادی کے لیے ایک ہاسپٹل کتنا کیٹر کر سکتا ہے درستب نوبل اس پہ کتنا خرچات ہے دیکھیں میں اس میں ایس اچ اگزیکٹ آپ کو فگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں کم اس کم اسی پچاسی لاکھ روپے اسی پچاسی لاکھ روپے ہاں یہ پاکستان میں ہے ہمارے بہت سارے مریض انڈیا بھی جاتے ہیں جو افورڈنگ ہیں وہ یوکے میں بھی جاتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی بات یہ پروفیسر شفی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دیکھیں آج بھی اس کو نیشنل ایمرجنسی کے طور پہ لیں ہم اس سٹیج پہ کیوں جائیں جہاں آپ کو ایک کروڑ روپے کا لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ رہا ہے جس میں آپ پانچ ہزار میں مریض کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو انہوں نے سٹیٹسٹکس بتائی ہیں یہ بڑی الارمنگ ہے ٹھیک ہے کہ آپ سکریننگ 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 ٹھیک ہے سکول داخلے میں کالج میں یونیورسٹی میں ایمپلائیمنٹ میں کہ آپ چلیں پہلے تو ہونا نہیں چاہیے جب اگر ہو گیا ہے تو باروقت ان کا صحیح علاج ہونا چاہیے دوسرا جو ہے نا کہ اس کی پراپیگیشن میں میڈیکل پروفیشن کا بھی تھوڑا سا مجرمانہ کردار ہے ہم اس پروفیشن میں ہیں کہ یہاں جو ہم نے حکومتیں جو بھی آتی جاتی رہی ہیں ان کو بڑا کوئی سٹرانگلی میسیج نہیں دیا نہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والوں نے نہ پرائیویٹ پریکٹیشنرز نے جو اس فیلڈ میں تھے اب دیکھیں ایز ایلتھ کیئر پروائیڈر یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے یہ ایک پروگرام کنسیب ہوا تھا دوہزار تین چار میں اس میں بھی پھر اس کے بعد پولٹیکس آگئی ایز یوشول جو دوائی دنیا میں کہیں بنتی بکتی نہیں تھی وہ پاکستان آگئی اس میں ہیلتھ منسٹری بھی تھی میں بات کر رہا ہوں دوہزار پانچ چھ ساتھ بھی اس میں ڈاکٹرز بھی انوالو ہو گئے ٹھیک ہے اب بار بار آپ ایک لفظ یوز کر رہے ہیں یہاں سے بھائی سیروسس سیروسس یہ وہ پول ہے مریضوں کا جو شروع کے دوہزار تین چار میں علاج صحیح نہیں ہوئے آج وہ پول ہے کوئی میرے خیال میں کنزروٹیو ایسٹیمیٹ تیس لاک سیروٹک تو وہ کیریئٹ کیسے کیے وہ نیگلیجنس آن دے پارٹ آف حکومت ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل ٹھیک ہے نا تو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم ایز ایک کیئر گیور اس ملک کے ڈاکٹرز ٹھیک ہے نا ہم باقی معاملات میں بڑے ووکل ہیں تو یہ حکومتی پالیسیوں پہ ان کو ایجوکیٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو ایمفیسائز کرنا ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر آج بھی بڑا ویک ہے ڈسپائٹ منی ایفرٹ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پولٹیکل ویل اور اس کی ایکسیکیوشن کی بات ہے ٹھیک ہے نا ہم میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹرز کی کہ ہمیں تھوڑا سا بازمیر ہو کے سوچنا ہوگا کہ یہ جو گولی یا ٹیکہ میں لگا رہا ہوں میں خود بھی لگاؤں گا اسی کوالٹی کا اسی کمپنی کا یا اسی دیکھیں یہاں انفورچنیٹلی ایک ریٹ ریس آگئی ہے کہ بیانیاں بدل گیا ہے نیرٹیوز چینج ہو گیا کہ سب لوگ بشمول ہم ڈاکٹرز بھی ریٹ ریس میں لگ گئے ہیں رات و رات امیر بننے کا بیانیاں آگئے ہیں تو اس میں یہ پروفیشن میں ملتان سے ہوں لیٹ ایٹیز میں ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے سید زفر حیدر شاہ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب ڈاکٹری میں پروفیشن میں بزنس کاروبار آ جائے نا تو اس میں وہ سپیرٹ ہی نہیں رہتی تو اب یہاں یہ بھی ایک انڈسٹری ہو گئی ہے تو اس میں جو ہیپٹائٹس بی اور سی آپ کا موضوع ہے اس میں تشخیص پور ہے سرکاری اداروں میں ہونے والے ٹیسٹوں کو چیلنج کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے دوائیوں کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ہم سب کے لئے ایک سوال ہے کہ ہم نے آفٹر آل یہ سیرارٹکس کی جو جنریشن پیدا کرنے میں حکومتوں ڈاکٹروں کیئر گیور سارے اس میں برابر کے شریک مجرم ہیں ٹھیک ہے ڈاٹس اپ ایک معاشرے کے مت کی بات کرنے لگوں آپ سے اگر کسی کا ہیپٹائٹس سی جو ہے وہ اتفاقن ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے یا کسی اور ٹیسٹ کی وجہ سے اس کا یہ چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے تو وہ فوری لفٹ کی طرف جاتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ کی طرف جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ لفٹ پہلے کروائیں اچھا معاشرے میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر لفٹ ٹھیک ہے تو مطلب ہے جگر ٹھیک ہے اب آگے کوئی علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر انفیکشن ہو گئی ہے اور لیور فنکشن ٹیسٹ اس کا ٹھیک آ رہا ہے تو پھر اس کے آگے اس کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ واقعی بڑی کامن گلتی میں دیکھ رہا ہوں اس میں میں ارز کروں گا جی کہ یہ تو بہت سا ایسے مریض ہیں ہمارے پر بہت سا سٹیڈیز موجود ہیں کہ جب لفٹ نورمل ہوتے ہیں اور ان کا پی سی آر اور وائرل لوڈ بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے اور یہ وائس فرسہ بھی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگا کہ وائرل لوڈ بالکل نہ ہو اور لفٹ ڈسٹرب ہو تو ایک تو یہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام کو اور ہمارے مریضوں کو خود ڈاکٹر نہیں بنا چاہیے جب سے جب آپ یہ اس کے اندر نیٹ آگیا ہے اس چیز کے اندر تو کچھ فائدہ تو دیفرینٹلی بہت ہوئے ہیں لیکن نقصانات ہی ہوگئے ہیں کہ ہر مریض اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر سمجھنے لگے ہیں ہر جو دکان میں دوائی بیچتا ہے وہ بھی اپنے آپ ڈاکٹر سمجھنے لگے ہیں اور جو ہر ایک سپیشلس ہے وہ اپنے آپ کو جگر کا سپیشلس سمجھنے لگے ہیں تو جو جگر کے سپیشلس ہے وہ بچارے جو ہیں وہ پریشان اور حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے سامنے ہی سب باتیں تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ لوگوں پتا ہونے چاہیے کہ LFT ٹھیک ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیپیٹائیٹس سی وارس نقصان نہیں دے رہا جسرا ویگل صاحب نے کہا کہ جو اس وقت سیروسز کے مریض دیکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یعنی وہ ایریشل سٹیج میں ہو تو اس پہ اور بھی وہ ڈسٹرمیس نا کریئٹ ہو رہی ہو جو سب پہ کال لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب دیوالی اسلام کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سرپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے سرپتہ یہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو ایریشل بی ہوتا ہے یہ بی سے سی بھی ہو سکتا ہے یا بی بھی رہتا ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی دوٹ سر بات کر رہے ہیں جی یہ دیکھ اس کا جواب یہ ہے بی الگ ہے سی الگ ہے جی جی ان کا ملوہ ہے کہ کیا وہ بی کنورٹ ہو سکتا سی میں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی کسی اور کوئی ڈبل وائرس بلک ہو سکتا ہے لیکن ابھی آپ جو سیروسز کی بات کر رہے تھے اس وقت میرے پاس جو جو وہ ڈبلیو ایچو کے جو فگرز ہیں وہ دوہ دار پندرہ کے سات لاکھ بیس ہزار امبات ہوئی ہیں ہپیٹائٹس سی کے مجھے سے سات لاکھ بیس ہزار پوری دنیا میں اور جن میں سے آگے کنورٹ ہو سکتا ہے کنورٹ ہوتا ہے اور اس میں پچھلے سالوں میں دیکھیں مطلب سات لاکھ سے زیادہ امبات ہوئی ہیں اور جو ہم نے جو سیروسزز ہوتی ہے کہ کس کس ہمارے پاس الحمدلہ پاکستان کے سب شہروں کا ڈیٹا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ مصر کے بعد پاکستان ہے سی میں اور پاکستان میں شہر بھئی سب سے زیادہ پیٹائٹس جو ہے وہ راولپینڈی اسلام آباد میں سب سے زیادہ پرسنٹیج اسلام آباد اور راولپینڈی میں آ رہی ہیں ڈرنٹر مدفر صاحب ابھی ہم بات کر رہی تھی امریکہ جی کہ ایک بگ گروپ آف سرورٹیکس بن چکا ہے ٹھیک ہے تو دیفنیلی یہ لوگ ایسی سٹیج پر بھی آ جاتے ہیں جہاں پر لیور ٹرانسپرانٹ ضروری ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو لیور کا ڈونر ہوتا ہے جو جگر دیتا ہے اس کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں درستہ میں ایک کال لے لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم آلیوالکل صاحب جی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اسلام بات سے بہت رہی ہوں جی کیا پوچھنا چاہیں گی جی میں ڈکٹر سے پوچھنا ہے کہ تھائیریٹ کی وجہ سے بھی جگر اور میدہ خراب ہوتے ہیں چلے آپ کو جواب دیتے ہیں درستہ پہلے اس کا جواب دیتے جی کہ تھائیریٹس کے بھی کیا دیکھیں یہ بات ہیپٹائٹس بی سی کے حوالے سے کر رہے ہیں ہیپٹائٹس سی جو ہے نا یا بی ایک تو جگر کو انوالب کرتے ہیں تو یہ وائرس سی جو ہے نا یہ تھائیرائیڈ کو بھی انوالب کر کے نا یا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے یا انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن یہ تو ایک اس کی سی ریلیٹڈ ہے ایس سچ اگر کچھ لوگوں کو تھائیرائیڈ کے جو پرابلم ہوتے ہیں نا وہ ایمیونٹی مدافعت کی وجہ سے ہوتے ہیں خاص میکنیزم ہے جس میں آپ کا تھائیرائیڈ گلینڈ کے پرابلمز آتے ہیں اس کا ایس سچ ان سے کوئی تعلق نہیں جی اسے پر دونر کی آپ نے بات کی تو آپ دیکھیں جگر دونر کا تھوڑا سا پورشن لیا جاتا ہے لیکن ناٹ ایوری باڈی اس لیجبل دونر کے آپ جس کو مرضی کر لیں اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں ایج گروپ ٹوئنٹی تو فورٹی فائی یوشلی جن کو آئیڈیلی ہیپٹائیٹس بی سی خود نہ ہو اور وہ ابیس نہ ہو پچھلے ایک دو پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی فیٹی لیور کی جگر کی چربی کی تو ایسا دونر جو جس کا جگر میں چربی ہے یا ڈیمیج ہے چربی کی وجہ سے وہ اچھا سوٹیبل دونر نہیں ہے تو ایسا چھ جو لائیو ریلیٹڈ دونر ہے نا انٹریسٹنگلی یورپ یو ایس میں اتنا نہیں ہو رہا پیشنٹ جن کی کسی اور وجہ سے اور جگر ٹھیک ہے اس سے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کیڈیو کہ جس شخص کی ڈیتھ ہو گئی یا ہونے جا رہی ہے تو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں دنیا بھار میں یہ ایکسپیرینس یہ زیادہ ہے نی مردہ یا آلموس ڈیڈ لوگوں کا آئی سی یو سیٹنگ میں یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری میں لاتے ہیں مریضوں کو یہ بھی ایک ٹریڈ بن گئی کاروبار ہے جیسے میں نے پچھلے کچھ لمحوں میں آپ سے بات کی ہے تو یہ جو لائیو ڈونر ٹرانسپلانٹ ہے نا یہ ہمارے انڈیا میں پاکستان میں یورپ یو ایس میں بڑا لیمیٹڈ سیگمنٹ ہے تو اس میں ایک پیڈ ڈونر بھی شروع ہو گئے تھے انڈیا میں پاکستان کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ایسا کچھ ہے ملازموں کے لے لینا فیک رشتدار چائنا اس میں تھا تو ہمیں ایز ای نیشن یا پالیسی گیور تو اور پھر ان کو دیں یہ ریسنٹ لی یہ ٹاپک نہیں ہے کڈنی ڈونرز کا سکینڈل تھا پاکستان ایک نیو یارک ٹائم میں ریپورٹ آئی تھی کچھ مہینے پہلے کہ ایس ایس پلیس فور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن عرب کنٹری سے آپ کے اسی شہر میں پنڈی میڈیکل کالیج کے ان کے انہی ایریاز میں آج تک ہو رہا تھا ٹھیک تو یہ جو ڈونر کی آپ نے بات کی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور ہم اس میں بڑی ابھی ان فینسی میں ہیں میرے نالج میں ہیں کہ لوگ غریب لوگوں کو رشتہ دار شو کر کے ان کا ٹرانسپلانٹ گردے نکال کے یہ اتنا ہیلڈی سینیریو نہیں ہے ہمیں حکومت کو اور جو پرائیوٹ انسیچوشن میں اچھے ادارے ہیں انہیں کڈیورک جیسے کورنیا کی ڈونیشن ہوتی ہے اس کو بڑا ہم نے پروپگیٹ کیا اسی طرح یہ لیور کیڈنی کی ڈونیشن ہونی چاہیے جو لوگ ایکسیڈنٹ انفورچنیٹلی تو گیو انہذا لائف ایک شخص جا رہا ہے دنیا سے تو وہ اپنی جو مستحق لے تو یورپ یو ایس میں یہ لسٹیں ہیں ہمارے تو یہ کاروبار ہے بندہ پکڑیں گردہ نکالیں لیور نکالیں کریں لیکن ڈونر کو کچھ ایس تکلیف ہوتی نہیں اگر آپ اپروپریئٹ ان کی ایویویشن کار کے تھوڑا سپورشن جتنا چگر کا پیس دیتا ہے وہ دوبارہ گرو کر جاتا ہے میرا دونوں سے ایک سوال ہے بڑا چپتا ہوا سوال ہے اور اسے پہلے ہم بات کر رہے تھے اتائیت کے اوپر ابھی بھی چھوٹے شہروں میں قسموں پہ فٹ پاسٹ کے اوپر بڑے لوگ ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن میں دیکھے ہیں اور راول پینڈی میں بھی کچھ ایسی کلینکس دیکھے ہیں جس میں صبح تو ڈاکٹ سب بیٹھتے ہیں فیملی فیزیشن جو ہیں اور شام کو ان کا بھائی جو ایف اے پاس ہے ٹھیک ہے یا میٹرک پاس ہے وہ ڈاکٹر بن کے اس کلینک پہ بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر سب اس وقت کسی اور کلینک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ جو ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس سلسلے میں کیا کاروئی ہونے چاہیے اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں عاظر بھائی سب سے جو بڑی بات ہے نا یہ اسی بیانیاں کی طرف میں جا رہا ہوں تو اس کو میں سمرائز ایک شیئر میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں شہر کے لوگوں نے پہنے ہوئے دستانے ہم سب ایک living dead زندگی کو ظاہر رہے ہیں کوئی ضمیر ہے آپ کی ضروریات کیا ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کو جتنا مرضی بڑھاتے جائیں greed اور یہ اگر medical profession میں آپ کی بڑی solid information ہوگی تو یہ بڑی شرم کی بات ہے ٹھیک ہے ہم اس پورا ایک society کو تھوڑا سا inward looking ہونا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بہت اس کا سب سے basic جو ہے ہمیں as a nation دو چیزیں education and health education and health اس پہ invest کرنا ہوگا maximum qualified doctors educated communities تاکہ جو علاج دے رہا ہے اور جو علاج لینے جا رہا ہے دونوں کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ this is very sad situation اور ہم اس میں medical profession جیسے آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹ صاحب صبح بیٹھتے ہیں شام کو کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو یہ قوموں کی زندگی میں یہ میرا خیال ہے یہ lowest possible اخلاقی انہتات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں this is disgrace اس اس وقت ڈاکٹ صاحب اپنا ایک اور کلینک چلا رہے ہیں وہ دوسری کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوسرا کلینک بھائی چلا رہے ہیں نہیں اس کو بڑا iron hand سے جو کر رہا ہے میرا خیال ہے ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور دوسرے جو بھی regulatory authorities ہیں وہ بھی انرشیہ کا شکار ہیں کوئی مسئلتوں کا کچھ اس کا ہم یہ جو basic revolution چاہیے نا اس ملک میں ہمارے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ آپ کی greed اتنی بڑھ گئی ہے آپ کے role models چینج ہو گئے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہم سب کو ڈاکٹر شویق صاحب آپ کے خیال میں گورنمنٹ لیول کی اوپر میں ان انجیوز کو بھی لے لیتا ہوں کہ ان اداروں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا اقدامت کرنے ابھی ضروری ہیں کہ جس سے اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتے آپ نے بچہ سوال کی ہے اللہ کرے آپ ایک ایک ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنا چاہیے جس میں نے کہ پاکستان اس فرق دو نمبر پہ نمبر ٹو پہ آگیا ہے آپ پہ پتہ نہیں کہ کرپشن میں کس لیول پہ ہے وہ نمبر ٹو پہ نہیں ہے ہیپر نمبر ٹو پہ آ چکا ہے اور یہ دہشت گرد وائرس جتنا لکھوں لوگوں کو کروڑوں قدل کرے گی وہ اگلے پانچ سے دس سال اور بیس سال تک وہ تو اس کو ملیہ میٹ کر دیں پوری سوسائیٹیز ختم ہو جائیں گی پاکستان لیٹ می ٹیل یو سوسائیٹیز ختم ہو جائیں گی اب بڑے بڑے ہم گھر بنا رہے ہیں کالنیز بنا رہے ہیں وہ کالنیز کیا وہ رہنے کے لوگ نہیں رہیں گے حکومت کیا کرنا چاہیے آپ اچھا سوال میں کل رات جیلم گیا تھا جیلم پنجاب کی آپ حیران ہوگے پورے ڈسٹرک میں ایک پیتھولوجیس نہیں ہے آپ کیا ہپیٹائیٹیز کی اور پی سی آر کی اور وائرل لوگی باتیں کرتے ہیں جیلم ڈسٹرک میں ایک پیتھولوجیس نہیں ہے سرکاری اسپیال میں جس کی بہت بڑے بڑے کلیم کی جاتے ہیں اور باہر پیتھولوجیس پوری ڈسٹرک کا یہ حال ہے تو ہماری بیگ بون ہی یا پیتھولوجیس ہوتا ہے جو ہمارے خون کے اور ڈیفرنٹ ہماری چیزوں کے ٹیسٹ کرتا ہے اس کی تشخیص اس سے ہوتی ہے پھر علاج شروع ہوتا ہے یا ہمارے ریڈیولوجی دیپارمنٹ ہوتا ہے جس میں سیٹی سکین آگے ہی چلتی ان کی یہ اتنی پور حالت ہے میں باہول نگر اور حاصل پور بات نہیں کر پرابلم ایڈاٹ سب ایک بریک لے نہیں اس کے بعد ہم مفتق کو جاری رکھیں گے جی ناظرین ملتی ہیں بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے گا